لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ آج ہم ایک نیو ویڈیو سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں کیا آپ گیس کر سکتے ہیں؟ کہ یہ سیریز کس بارے میں ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کون سا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے؟ یہ حج سیزن ہے اور ہماری سیریز بھی حج کے بارے میں ہے اور یہ ویڈیوز آپ کو حج کے بارے میں بہت سا نالج دیں گی انشاءاللہ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج جو ہم سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں وہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن کے بارے میں ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے پانچ رکن کون کون سے ہیں؟ چلیں جلدی سے ایک کوک ریویو کرتے ہیں اسلام کا پہلا رکن ہے شہادہ شہادہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں ہمارا سیکنڈ پلر ہے صلاح صلاح پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہمارا تھرڈ رکن کون سا ہے؟ زکاة جو کہ ہم سال میں ایک بار اپنی کل جمع پھونجی جتنی ہمیں ہمارے پاس سیونگز ہوتی ہیں اس پہ ہم 2.5 پرسن اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کو دیتے ہیں ہمارا فورت پلر اسلام کا ہے رمضان کچھ مہینے پہلے ہم نے بہترین اور خوبصورت مہینہ رمضان گزارا ہے جس میں ہم نے روزے رکھیں بے شمار عبادتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے ہم سے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے اسلام کا آخری اور بہت ہی امپورٹنٹ پلر اس پلر کا نام کیا ہے؟ حج تو آج کا ہمارا لیسن ہے حج کے بارے میں حج کیا ہے؟ حج کسے کہتے ہیں؟ حج کا لٹل مطلب ہے کسی جگہ پر روانہ ہونا مطلب کہیں جانا؟ کہاں جانا؟ دیکھیں کہ اس آدمی نے اپنا سمان پیک کر لیا اور یہ جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حج کہیں روانہ ہونا لیکن یہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا یہ پکنک پہ جا رہا ہے؟ ہالیڈیز پہ جا رہا ہے؟ اسلام میں ایک مسلمان حج کرنے کہاں جاتا ہے؟ بلکل صحیح وہ جاتا ہے مکہ تل مکرمہ میں مکہ سعودی عربیہ کا ایک شہر ہے اور مکہ میں کیا ہے؟ مکہ میں کیا ہے؟ مکہ میں ہے کعبت اللہ مطلب اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر مسلمان حج کرنے جاتے ہیں اب یہاں پہ آپ کے لئے ایک چھوٹا سا کوئیز ہے جلدی سے آنسر کرنا ہے آپ نے کہ حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں مکہ اللہ تعالیٰ کی گھر ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ حج کرنے جا رہے ہیں انہوں نے احرام پہنا یہ ریڈی ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے؟ جی ان کو کہیں گے حاجی حج حاجی جو حج کرنے جاتا ہے یا جو حج کر لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حاجی بلکل ایسے ہی جو سفر کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مسافر اسی طرح جو حج کرنے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حاجی مسلمان کون سے اسلامی مہینے میں حج کرتے ہیں؟ جی اسلامی کلنڈر کے باروہ مہینے میں مسلمان حج کرنے جاتے ہیں اور اس اسلامی مہینے کا نام کیا ہے؟ ذل حجہ ذل حجہ اسلامی کلنڈر کا آخری مہینہ ہے اور اس سے ہمیں حج کو یاد رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے ذل حجہ اور حجہ سے ہم یاد دیکھیں گے حج کہ ذل حجہ میں حج ہوتا ہے اب یہاں ایک question پیدا ہوتا ہے کیا مسلمان یا حجاج جو حج کرنے جاتے ہیں وہ پورا مہینہ حج ہی کرتے رہتے ہیں نہیں نہیں صرف کچھ دن حج کرتے ہیں اور ان خاص دنوں میں جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں کس نے سکھائی ہیں ہمیں کس نے بتایا ہے کہ حج کیسے کرتے ہیں حج کا کیا طریقہ ہے یا حج کی میں کون کونسی جگہوں پہ جایا جاتا ہے ہمیں یہ سب کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے لیکن کون سے نبی اللہ تعالیٰ کی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلی بار حج کرنے کا حکم دیا تھا یا جن کی سنت کو ہم آج بھی فالو کرتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں ان نبی کا نام کیا ہے کیس کیا آپ نے چلے میں بتاتی ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حج کا حکم دیا تھا وہ ہے اللہ تعالیٰ کے خلیل پرافت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کب کیسے اور کہاں حج کا حکم دیا یہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آپ کو سنانے کے لیے کیا آپ سننے کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں چلیں سنتے ہیں یہ واقعہ ہے پرافت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کے بارے میں اس سٹوری کا خاص تعلق ہے حج کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پیاری فیملی کے بارے میں یاد دہانی کرواتا ہے کون سے فیملی میمبر شامل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی محترمہ زوجہ ان کی وائف حضرت حاجر علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو اس وقت سے سٹارٹ ہوتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک چھوٹے سے لڑکے تھے بہت ہی دانہ حکمت والے سمجھدار لڑکے اور ان کی زنگی سے ہم بے شمار لسن لنڈ کرتے ہیں لیکن ابھی فی الحال ہم حج سے ریلیٹڈ واقعہ کی طرف جاتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام اولڈ ایج میں تھے یعنی ان کی ایج بہت زیادہ تھی اس وقت ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حاجر علیہ السلام اور ان کا ایک چھوٹا ننہ سا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے ان دنوں اپنے فیملی کے ساتھ تھے ان کا بہت خیال رکھتے تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ جاتا ہے کیا تھا وہ حکم؟ کہ ان کو ایک سفر پر وانہ ہونا ہے اپنی فیملی کے ساتھ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر سفر پر نکلے اور ایک طویل سفر پر چلتے رہنے کے بعد وہ ایک ایسی سنسان اور ویران وادی میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ کوئی انسان ہیوان چرین اور پرین نہیں تھا کچھ کھانے کے لئے بھی نہیں تھا اور نہ ہی وہاں پہ کوئی پانی تھا ایسی ویران جگہ پر جہاں پہ کوئی درخت نہیں تھا کوئی سایا نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اچانک رکھ جاتے ہیں اور وہاں پہ حضرت حاجر علیہ السلام اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے واپسی کی طرف مر جاتے ہیں حضرت حاجر اکتم گبرا جاتی ہے کہ میرے ہزبنٹ کہاں جا رہے ہیں ان سے پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں آپ آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں اکیلہ چھوڑ کے ہم یہاں پہ کیا کریں گے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ امیجن کریں کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ وہاں پہ اکیلے ہوں کیسا فیل کریں گے وہ خوف وہ دہشت وہ پریشانی اسی طرح حضرت حاجر بھی بہت پریشان ہو گئے وہ ان کی پیچھے چلی بتائیں بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن پھر اکتم ان کو خیال آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے ساتھیں سے نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کوئی خاص ریزن ہے شاید کوئی اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ اکتم سنبل کے بولیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کیا حکم ہے اس لئے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر گھول آیا کہ جی یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے بعد حضرت حاجر علیہ السلام رک گئیں پھر ان کے دل میں سکون آ گیا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں خاص حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے رہنے کے سبب ضرور نکالیں گے اور ہمارے لئے آسانی پیدا کریں گے آپ نے یہاں پہ حضرت حاجر علیہ السلام کا ایک بہیوئر دیکھا کہ جب انہیں پتا چل گیا کہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی تو وہاں پہ وہ اسنبل ہی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں میں نے اللہ کی بات نہیں مانی پلیز آپ مجھے ساتھ لے جائیں میں یہاں کیسے رونگی یہاں کیا ہوگا ہم گھبرا رہے ہیں ہم پریشان ہو رہے ہیں یا انہوں نے رونا شروع کر دیا نہیں وہ ایک بہت سمجھدار خاتون تھی اور وہ وہیں پہ رو گئیں انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور اپنے حضبن کو بھی فورس نہیں کیا کہ وہ اللہ کی کسی بھی طرح نافرمانی کریں اور ان کو ساتھ لے کے جائیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے حضبن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حکم پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک ویران عبادی میں چھوڑ دیا لیکن ایک باپ ہونے کے ناتے ان کے دل میں پریشانی تھی وہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے لیے بہت فکر مند تھے تو وہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بہت ہی خوبصورت دعا مانگی کیا ہے وہ دعا سورہ ابراہیم کی آیاء نمبر 37 میں یہ دعا شامل ہے ربنا انی اسکنت من ذریتي بواد غیر ذی زرع عند بیتك المحرم ربنا ليقیموا الصلاة یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی کیا دعا مانگی ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں اس دعا میں ہم کچھ چیزوں پر غور کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم نے کیا کہا ہے اے ہمارے رب ہم نے نہیں کہا کہ اوہ میرے رب نہیں اے ہمارے رب مطلب میرے رب حضرت حاجر کے رب چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رب ہم سب کے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی ہم نے کیا پڑھا تھا اس واقعے میں وہ ایک ویران جگہ تھی وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا عزت والے گھر کے پاس تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس already علم تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہوگا کعبہ ہوگا اس وقت کچھ نہیں تھا لیکن ان کے پاس علم تھا اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے مانگا وہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب میری فیملی نماز قائم کرے بہت امپورٹن تھی ان کے لئے نماز اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا بھی پتا چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے جو اپنی فیملی کے لئے مانگا وہ نماز قائم کرنا مانگا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مور دے مطلب لوگوں کے دل میری فیملی کے لئے نرم ہو جائیں اور اس کے بعد انہوں نے کہ اپنی فیملی کے لئے کھانے پینے کی پھلوں کی رزق کی دعا مانگی دیکھا سب سے پہلے نماز پھر لوگوں کا چھہ رویہ لوگوں کے دل مائل ان کی نرمی ہونا کیا لوگ ان کا خیال رکھیں اور انہیں کسی تکلیف سے نہیں گزرنا پڑے اور تیسری انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ ان کو رزق عطا فرمائے کیوں؟ تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہو جائیں اور فورت بات چوتھی بات میں پتا چلتی ہے کہ شکر گزاری بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے ہم تھوڑا کھانا کھائیں ہم شکر کریں ہم سوئیں شکر کریں ہماری فیملی ہمارے پاس ہمیں شکر کرنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور آج بھی وہ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر بھی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس نماز بھی قائم ہوتی ہے اور ہمارے دل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی کاملی کے لیے آج بھی ہر مسلمان کا دل ڈھڑکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا آج بھی اس جگہ پہ رزق کے فراوانی ہے تو جو تین چیزیں حضرت ابراہیم نے مانگی وہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی جو چوتھی بات کا ذکر ہے کہ شکر گزاری تو وہ ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم اللہ کے شکر گزار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی فیملی تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزارتے ہیں کیا ہم شکر گزاریں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ وہ واپس اپنے شہر چلے گئے لیکن حضرت آجر علیہ السلام تو وہیں پہ تھی تو کیا ہوا ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا ان کا جو کھانا پینا جو ان کے پاس موجود تھا وہ ختم ہو گیا اب حضرت حاجر علیہ السلام بہت پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا ہوگا وہ ایک چھوٹے سے ننے سے بچے چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں وہ تو کھاتے ہیں پیتے ہیں اور سوتے ہیں حضرت حاجر علیہ السلام بہت فکر مند ہوئی کیونکہ ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا اور اگر وہ پانی نہیں پینگی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیسے دودھ پلائیں گی اور جب بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں جب انہیں دودھ نہیں ملتا تو وہ کیا کرتے ہیں وہ روتے ہیں بہت زیادہ روتے ہیں کیا ہم بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبر کرو رو نہیں سمجھ جاؤ ابھی ہمیں پانی مل جائے گا چھوٹے سے بے برز تو کچھ بھی نہیں سمجھتے تو ان کو بہت فکر ہوئی کہ اب کیا ہوگا اور اسی فکر میں حضرت حاجر علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی کاروان ہو شاید کوئی کافلہ ہو لوگ ہو کوئی عبادی کوئی بستی مجھے نظر آ جائے تو میں ان سے مدد مانگ لوں اور وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ بھاگ دیں دوسرے پہاڑ سے پہلے پہاڑ پہ آتی کہ شاید یہاں پہ کوئی ہو شاید اس پہاڑ کے اوپر نظر کے مجھے کوئی نظر آ جائے شاید دوسرے پہاڑ پہ جا کے مجھے نظر آ جائے ایسے کرتے کرتے ہیں انہوں نے کتنے چکر لگائے سات چکر لگائے اور یہ دو پہاڑوں کا نام کیا ہے صفہ اور مروہ حج میں ان دو پہاڑوں کی بہت اہمیت ہے آج بھی ہم حج کرتے ہیں تو ان دو پہاڑوں کی درمیان میں حضرت حاجر علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتے ہیں اور ہم بھی اسی طرح ایک طرف سے دوسری طرف سات چکر لگاتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں آنے والے لیسنز میں دیٹیل سے پڑھیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے حضرت حاجر علیہ السلام ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہیں ان کی فکر اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ جب وہ ساتھویں چکر لگا رہی تھی صفہ سے مروہ مروہ کے پہاڑ پہ تھی تو وہاں کچھ آواز آتی ہے وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ایکزیکلی اس جگہ پہ جا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں تھے وہاں سے انہیں پانی نظر آتا ہے تو وہ بہت خوشی سے بھاگتی ہیں اور جب دیکھتی ہیں تو وہاں پر ایک چھوٹا سا کونہ ہوتا ہے جس میں سے تیزی سے پانی باہر نکل رہا ہوتا ہے پانی تیزی سے جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اکتہم فکر مند ہو جاتی ہیں کہ پانی ختم نہ ہو جائے فٹا فٹ وہ ارد گرد بھاگتی ہیں پتھر کٹھے کرتی ہیں اور اس جگہ جہاں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے اس کے ارد گرد گلائی میں جیسے ایک کونہ ہوتا ہے اکتھا کرنا شروع ہو جاتی ہیں اور اپنی انشنٹ لانگویج میں ایجپشن لانگویج میں کہتی ہیں زم 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 کیا مطلب ہے زم کا اس کا مطلب ہے تھم جاؤ تھم جاؤ تھم جاؤ یا رک جاؤ اور اس پانی کا نام کیا ہے بالکل آپ نے صحیح گیس کیا اس پانی کا نام بھی زم زم ہے اس لئے آج ہم اس کو زم زم پانی کہتے ہیں اور سبحان اللہ آج بھی یہ پانی جاری ہے اور آج بھی ہم یہ پانی پیتے ہیں اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ پانی ختم نہیں ہوا اور جب ایک جگہ پہ پانی آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے اس جگہ پہ آہستہ آہستہ جانور بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اوپر اس پانی کے پرندے چیلیں بھی اڑ رہی ہوتی ہیں اور جب بہت دور سے کافلہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کہیں پرندے نظر آ رہے ہیں پرندے اڑ رہے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں تو وہاں پہ ضرور پانی ہے تو آہستہ آہستہ وہاں پہ کافلے کٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پانی کے پاس دیرہ جمانہ شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ اپنے خیمیں ڈال لیتے ہیں تو حضرت حاجر علیہ السلام اس گوئے کی مالکن من گئیں اور لوگ ان سے اجازت لیتے تھے کہ ہم یہاں سے پانی پی سکتے ہیں کہ ہم یہاں سے پانی لے سکتے ہیں اور وہ ہر کسی کو اجازت دے دیتی تھی کہ آپ یہاں سے پانی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح لوگوں نے وہاں پہ بسنا شروع کر دیا وہاں پہ جانور پالنے شروع کر دیئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے پوری کی اور وہ ویران وادی عباد ہوتی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی اللہ تعالیٰ کیس دیئے وے حکم پہ عمل کرنے میں کامیاب ہوئی اور کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس اپنی فیملی کے پاس لوٹ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بڑے ہو چکے تھے اور انہوں نے ملکے اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اس کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ اس عبادت کو اس کام کو ہمارے سے قبول فرما اور آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے اور جس جگہ پہ وہ کھڑے تھے اور جس مٹی پہ وہاں کھڑے تھے سبحان اللہ وہاں پہ ان کے فوٹ پرنس جو ہیں بن گئے اور آج بھی وہ پرزرڈ ہیں آج بھی وہ وہاں پہ کعبہ کے اندر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی نشان اور ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں مقام ابراہیم انشاءاللہ جب آپ کعبہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی گھر جائیں گے تو آپ یہ مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ضرور دیکھئے گا ہم یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ختم کرتے ہیں اور اس کا جو نیکس پارٹ ہے وہ جب ہم حج کے سٹپس پڑیں گے وہاں پہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری جو ہے وہ ڈائریکٹ کنیکٹیڈ ہے حج سیریز کے ساتھ تب ہم نیکس حج اپیسوڈ میں پڑھیں گے حج کی شرائط اور حج کے فضائل اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اپیسوڈ کو ختم کریں گے انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ آپ کے فرنڈز بھی اور آپ کے فیملی بھی حج کے بارے میں جان سکے چلیں اپنا بہت خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم